حضرت مولانا اشرف علی تھانبی رحمت اللہ علیہ کی بات ارز کر دوں کام کی باتیں ہیں جمعہ کے دن مجھے کوئی شام تک نہیں بیٹھنا یا کوئی حضرت مولانا اشرف علی تھانبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں قرضے کا سلسلہ ہی نہیں ہے میں نے کبھی کسی کو قرضہ دیئے ہی اور قرضہ لیا بھی نہیں فرمایا کہ اگر کوئی میرے پاس آ جائے کہ کچھ ضرورت پڑ گئی ہے قرضہ چاہیے تو حضرت حانبی نے پوچھا کتنا اس نے جتنا بھی بتایا فرمانے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اتنا تو نہیں دے سکتا میں نے کہا بھئی جتنے تم مانگ رہے ہو اتنے تو میں نہیں دے سکتا اور جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اب وہ جتنے بھی ہوں لے لے یہ بہت اچھا طریقہ سمجھایا تم نے قرضہ مانگا جتنا مانگا وہ میں دے نہیں سکتا اور جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں دے رہا ہوں یہ لوگ ہیں لیکن یہ سن لو یہ قرضہ نہیں ہے یہ تمہارا ہے بس میری طرف سے تم رکھ لو واپس نہیں چاہیے وہ بڑا خوشوہ کہ یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں بھئی اچھے آدمی تو ابھی پتہ چلے گا حضرت حانبی فرماتے ہیں جب تم اسے دے کے کہوں گے بھئی یہ میں دے رہا ہوں بس آپ یہ رکھ لیں یہ قرضہ نہیں ہے تو آئندہ کبھی قرضے کے لیے نہیں آئے گا آئے گئی نہیں اور فرمایا کہ اگر قرضہ دے کے قرضہ کہکے اسے دیا کہ یہ قرضہ ہے تو اس کی تو نیند حرام ہوگی سو ہوگی آپ کی بھی ہوگی کیوں اس نے کہا جی کل ہے جی وہ قرضہ واپس کرنے کی ڈیٹ دی ہے تاریخ کل میرا قرضہ ملے گا رات بار سوچ رہا ہے کہ صبح ہو تو میں جاؤں گا بھئی میرا قرضہ پتہ چلے وہ ہی نہیں حضرت حانبی فرماتے ہیں قرضہ اسلام میں حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ تعلقات کو بھی خراب کر دیتی ہے فرق آ جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ لینے والے کی تو نیند حرام ہوتی ہے یا نہیں دینے والے کی بھی ہو جاتی ہے ہر وقت سوچ میں ہے کہ یار وہ فرما کو دیئے تھے اب اتنے دن رہ گئے ہیں اب اب اتنا وقت رہ گیا ہے تو یہ آپ نے اپنے سر پہ جو یہ ایک مسئیبت اڑ لی قرضہ دینے سے ہوا ہے آپ قرضہ دینے ہیں آپ یا تو معذرت کر لیں کہ نہیں بھئی میرے حالات نہیں ہیں اور اگر دینا ہے تو دے کے کہہ دیں کہ یہ قرضہ نہیں ہے بس اب آپ آپ کی ملکیت ہے حضرت خان برحمت اللہ علیہ کہ یہ صورت حالت ہے علیہ